آج کے دور کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ ہم گھر کو سجانے کے لیے ایسی ایسی بیرائیٹی لے کے آتے ہیں جس سے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کافی سندر لگے لیکن تیجی سے آپ گائے کے اور دیسی گائے کے گوبر کے مادیم سے آپ چیزیں بنائی جاری ہیں کچھ اسی طرح کا نہ جا رہی ہیں دیکھنے کو ملاج رجپرا بلوک میں ایک اپنے یہاں پردر سے ہی لگائی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی پرکار کے یہاں آئیٹم رکھے ہوئے ہیں یہ سبھی دیسی گائے کے گوبر سے بنائے گئے ان کا بنانے کا اوہ دیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسے آئیٹم ہے جو دو سال تک چلیں گے اس کے بعد دیکھتا جاتا ہے کہ چیزوں کو پھیکنے کے باران کہیں نہ کہیں کوڑے کے ڈھے رکھٹے ہو جاتے ہیں انہیں آسانی سے پانی کے اندر ڈشٹور بھی کیا آ سکتا ہے اور جو پودے ہیں اگر ہمارے گھر کے آس پاس کہیں بھی گملے ہوں گے تو خات کا کام بھی اچھے سے کر پائیں گے ایسے میں جنہوں نے یہ پروڈیکٹ بنائے ہیں ہم سے بات چیت کریں گے کہ کس طریقے سے انہیں تیار کیا گیا ہے اور کیا کریں گے کیا نام آپ نوشکار میرا نام ستیندر ناغر ہے ستیندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی آپ نے آئیٹم جو بنائے ہیں دیسی گائے کے گوبر سے بنائے ہیں کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے اس کو ہم پہلے گوبر کو لیتے ہیں سکھاگر کے پورڈر روپ میں لے کے جاتے ہیں ہوں اس کے اندر فری میلی پورڈر وغیرہ ملاتے ہیں تاکہ اس کی جو ڈیورابلٹی ہے وہ لگ بک دو سال سے اوپر جائے ہم دو سال سے لگ بک اس پر کام کر رہے ہیں جو دو سال پہلے ہم نے پروڈکٹ بنائے تھے آج بھی وہ ایسے کے ویسے ہی ہمارے گھر میں رگے ہو گئے ہیں کس طرح کا ریسپونس دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں ڈیمانڈڈ ہے بہت اچھا ریسپونس ہے جو لوگ ایک بار ڈیوز کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کے کی آوشکتہ ہے اور اس سے اچھا کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ میں دیکھنا ہوں کافی اچھے اچھے آئیٹیم آپ لوگوں نے بنایا گئے ہیں کس طریقے سے بنایا گئے ہیں کچھ چیزوں کے لیے سانچا ہے ہم نے جو خود بڑیان کیا ہے سانچے میں بھر کر کے تیار کیا جاتا ہے کچھ چیزیں جو مینوال ہیں پھر ہاتھ سے فنیشنگ کی جاتی ہے تو دونوں ہی چیزوں کو اکھٹا کر کے بنایا جاتا ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو کتنا مجبوط مانا جائے گا ان کی گائے کے گوبر سے اگر ہم بات کریں تو لوگ اس واپ نہیں کرتے کہ یہ ٹکاؤ ہوگا مجبوطی کی جہاں تک بات کریں ابھی میں نے جیسے بتایا دو سال تک اس کے لگا ہوا ہے میرے ہاتھ سے آپ اس کو ابھی وہاں ڈال دیجئے ٹوٹے گا نہیں کیونکہ گائے کے گوبر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو توڑنے کے لیے ایٹ یا اس کی دورت پڑھتی اس کے اندر اوپر سے اس کے اندر یہ لکڑی والا پینٹ ہوتا ہے وہ کیا گیا تاکہ اس کے اندر پانی نہ مرے اور جیسے ابھی برسات کا موسم آگیا تو موسچر نہ آئے تو اس سے کیا ہوگا اس کی ڈیوریبیلٹی اور بڑھ جاتی ہے مجبوطی بڑھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار اوم ہے گھڑی بنائی گئی ہے بھگوان شریہ گھڑی جی کی گھڑی سبانہ والا ہے تو گھڑی جی کی مورتی ہیں اسی کے ساتھ دیمان شیروالی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھائی کی بھی مورتی بنائی گئی ہے جو کافی خاص ہے لچمی گھڑی جی ہیں سورج میں در کول کملا کے کہہ سکتے ہیں جس پرکار دیوالی پر شائنیز آئیٹم بجاروں میں دکھائی گیتے ہیں جو پراپرٹی کو بھی سوچ رکھیں گے کیونکہ یہ آسانی سے پانی میں رشتہ ہوئی بھی ہو سکتے ہیں نیو جیٹین میر سے بچال بٹنا کریں گے